اسلام علیکم guys hi everyone welcome into my channel تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو بات کرنے والوں جو بھی microsoft مطلق کہ window launch کرتا ہے اس میں hidden features ہوتے ہیں تو ان hidden features کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے تو ہاں یہ میں اگر یہ بول دوں کہ یہ والے جو feature میں آپ کو بتاؤں گا یا پھر یہ بات آپ کو جیسے بتا چلے گی یہ بات اس سے پہلے آپ کو ذرا سے بھی اس کے بارے میں information نہیں ہوگی تو یہ بات سچ ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر رکھا تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا تو میری سبسکرائب بٹن کو ریٹ سے بلیک کرتے ہیں اور ساتھ میں بل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے latest ویڈیو کا بارے میں information مل سکتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو ایک ان لوگوں کے لئے یہ feature بہت عبادت ہے جو tutorial وغیرہ میں بناتے ہیں میری طرح تو یہ دیکھیں جی آپ نے وینڈو وینڈو پلس آر انٹر کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ open ہو جائے گا ادھر آپ نے دیکھنا ہے پی ایس آر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سے یہ دیکھیں جی آگیا ہے اس کا نیم جو پورا ہے وہ ہے پروبلم سلیوشن recording تو یہ ہے اس کو جیسے ہم مطلب کے جسٹر recording کے اوپر کلک کریں گے اور ادھر سے minimize کر دیں گے منیمائز کرنے کے بعد میں ادھر سے مطلب کے control center کھول لیتا ہوں یا پھر کچھ بھی google کھول لیتا ہوں google کھول لیتا ہوں گوگل کھول لے کے بعد یہ دیکھیں جی میں اس کو cancel کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو یہ دیکھیں جی ادھر سے open کرتا ہوں اور ادھر سے میں کو stop recording کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی ایک tutorial پورا بند کے میرے سامنے آ چکا ہے اس طرح سے میں نے اس کو use کیا ہے تو یہ tutorial میرے پاس اس طرح سے total آ چکا ہے یہ دیکھیں جی ادھر سے میں نے window کو use کیا ہے اور window button کو use کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس control center ہے اس کے بعد میں نے مطلب کہ google center کو google chrome کو open کیا ہے تو یہ دیکھیں اس سے میں کسی کو بھی help guide مطلب مل سکتی ہے کسی کو بھی یہ send کر دوں یہ send بھی ہو سکتا ہے save بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جو دوسرا feature وہ ہے مطلب کہ آپ اس feature کو use کر کے کسی کے بھی سامنے smart بن سکتے ہیں یا پھر وہ آپ کو سمجھ سکتا ہے یا یہ computer user ہے تو یہ دیکھیں کوئی بھی آپ کو بولتا ہے یا یہ آپ new folder بنا دو تو new folder اب اس طرح سے بناتے ہو اس طرح سے اس طرح سے new folder تو ہر کسی کو آتا ہے تو میں آپ کو بتانے دے والوں کے new folder کس طرح سے بنانا چاہیے تو یہ دیکھیں جی آپ میں اپنے keyboard کی مدد سے control shift plus n جیسے انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں جی new folder open ہو چکا ہے open نہیں آپ کے سامنے new folder create ہو چکا ہے تو آپ کچھ بھی name دے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو کوئی بھی دیکھے گا تو ہاں سرچے گا یا یہ مطلب مطلب کے computer یا laptop user ہے اس کے بعد جو چوتھا مطلب کے sorry تیسرا feature آتا ہے وہ feature یہ ہے کہ ہم اپنی مطلب کافی زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے phone کی hot spot سے اپنے laptop یا computer میں data مطلب کے data share کر کے use کرتے ہوں گے internet تو ان کے لیے یہ سب سے زبادہ feature ہے وہ دیکھتے ہوں گے جیسی میں اپنے mobile میں مطلب data use کرتا ہوں تو کافی دیر کے بعد میرا data کا تملوس ہو جاتا ہے تو یہ میں جب جیسی hot spot on کر کے اپنے laptop کے ساتھ connect کر کے internet use کرتا ہوں میرا data بہت زیادہ loss ہو جاتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ مطلب کے اپنی جو بھی window update کھول دیکھتے ہیں دیکھیں نہیں میں ادھر سے اپنی window update setting جیسی کھول ہوں گا یہ دیکھیں نہیں ادھر سے window update setting کھول ہی اور ادھر سے advance کو open کروں گا یہ دیکھیں میں نے سب کو off کر رکھا ہے تو ادھر سے میری کوئی بھی update open on نہیں ہے انہوں on چیسی ہوگی تو update کرنے شروع کر دے گا آپ بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے on تو on کر لیں اگر آپ ہورٹسپورڈ use کریں تو آپ اس کو cancel کر دیں تو یہ تھا تیسرا فوچر اس کے بعد جو چوتھا فوچر وہ بہت زبزر سوچر ہے اکثر ہم اپنے فون کے ساتھ ہورٹسپورڈ on کے اپنے laptop کے ساتھ کونے پٹتے ہیں اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے laptop کی یا کمپیوٹر کو لائن لگی ہوتی ہے یا لائن کے پر لگی ہوتی ہے تو لائن جیسے لائن کے پر لگی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں یا میرے کمرے میں وای فی سگنل تھوڑے ویک ہیں تو میں اپنے laptop سے یا کمپیوٹر سے سگنل لے لوں جس طرح ہم اپنے موبائل سے سگنل دیتا ہوں تو اس کو لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی میں یہ دیکھتا ہوں دیکھیں موبائل یہ دیکھیں آگیا موبائل ہورٹسپورڈ سیٹنگ چینجنگ تو یہ جیسی آپ اس کو اوپن کریں گے ادھر سے اوپن کرنے کے بعد اس کو اون کریں گے تو یہ آپ کا انٹرنیٹ ہورٹسپورڈ انٹرنیٹ اون ہو جائے گا پاسفرڈ چینج کرنا جاتے ہیں آپ سے نیم چینج کرنا جاتے ہیں یہاں سے نیم بھی چینج ہو جائے گا اور اس کے نیچے یہ والا جو ہے یہ در سے پاسفرڈ بھی چینج ہو جائے گا یہ تھا ہیڈن فیچر جو تھا بہت زائدہ اگر آپ کو یہ وڈیو چھلے گیا تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور لائک کرنے کے بعد شیئر کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ میرے چینج کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں موسیقی موسیقی